یاد رکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں ان کی طرف نسبت کرنا شرعن حرام ہے باطل فرقے جانتے ہیں پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ہی ہتتر فرقے میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے جہنمیں سوائے ایک فرقے کے ایک فرقے جنت میں جائے گا باقی ہتتر فرقے جہنم میں جائیں گے سواکر نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے آف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں آئے علماء انا علیہ وصحاب جس پر میں میرے صحابہ ہوں اور دوسرے میں الجماعہ جس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے جو ان کی ابتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں کوئی حرج نہیں بشرت یہ ہے کہ راستہ کس کا ہوں سبی المؤمنون کو اپنانے کے بعد اگر آپ سبی المؤمنون کو نہیں جانتے نہیں اپناتے پھر نسبت کی سور کی طرف بھی جائز نہیں ہے کیوں جب آپ سبی المؤمنون کو چھوڑ کے سور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ اور بعض لوگوں یہاں پر بھی غلطی کیا کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور یہ امام ابو حنیف الرحمن طولی کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا فرور لے کے اصل کو چھوڑ دینا یہ کوئی نسبت نہیں ہے یہ طرح انصافی ہے نا امام ابو حنفی عقیدہ معروف ہے ان کے کتابوں میں ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اب ابو حنفی کہہ سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف روح مسائل کو لیا ہے کہا ہے میں حنفی وجہ اٹھا ہے یہ نسبت درست نہیں ہے تو قائدہ کیا ہے اگر آپ کا حقیدہ درست ہے آپ کا منحج درست ہے آپ نے سبیل مؤمنین کو پہچانا ہے صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے اس پر عمل بھی کیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو احساس جماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ میرا قول نہیں ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں اب انتے میں فرماتے ہیں جب عقیدہ درست ہو منحج درست ہو کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف مکی مدنی یا کونسی جگہ ہے دہلوی ملتانی دیوبندی دیوبند ہے نا دیوبند ہے ٹائٹلپ بن چکے اس کو وہ نہیں کر سکتے وہ معروف پیشان لیکن دہلوی ہو گئی ملتانی ہو گئی جدہ کے کیا ہوگا جدہ ہوئی یہ نسبت کوئی حرج نہیں ہے اگر ملک نسبت یمنی ہے پاکستانی ہے کوئی حرج نہیں یا وہ فرماتے کسی آلنگ کی طرف جلانی یا حنبلی یا شافعی کوئی حرج نہیں بشرت یہ ہے کہ جب عقیدہ اور منحج درست ہو چکا ہو تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے ملتانی ہو گئی ملتانی ہو گئی ملتانی ہو گئی